بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز حادث ریسپی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں آئی ہاپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کوفتے کی مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں چلی آئیے تو اس کو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیسن لے لیا ہے اس کو ایک پین میں ڈال کر بون لیں گے بلکل لو فلیم پہ اور برابر چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں نہیں تو اس میں سے جلنے کی سمیل آنا شروع ہو جائے گی بیسن سے کیا ہوگا کہ کوفتے ہمارے ٹوٹیں گے نہیں اور بہت اچھے سے بنیں گے یہاں میں نے بون لسٹیکن لے لیا تھا جس کا میں نے کیمہ بنا لیا یہ تقریباً ڈیٹھ کلو کے قریب ہے اس میں دو بڑی پیاس جو ہے چوب کر کے اور اس کا چھلنی میں یا کسی بھی ململ کے کپڑے پانی میں چوڑ کے اس پر ڈال دیں گے پان سے چھے عدد سبز میرچیں جس کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اب اس میں جائے گا نمک وان ٹیبل سپون سورک میرچ پاودر وان ٹیبل سپون تندوری مسالہ وان ٹیبل سپون حل دی جائے گی جنجر اور گارلک کا جو پیسٹ ہے وہ جائے گا وان ٹیبل سپون خشخاص لی ہے جس کو میں نے تھوڑی در بھی گو کر پیس لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ ایک چمچ بھر کے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں گرم مسالہ پاودر جائے گا وان ٹیبل سپون دو چمچ اس میں کاجو ڈال لیں گے جس کو میں نے پیس لیا تھا آدھے میں کوفتے کے مسالے میں ڈال لیتی ہوں اور آدھے جو میں گریوی بناوں گی اس میں شامل کروں گی بادام اس میں شامل کریں گے اس کو بھی میں نے پاودر فو میں بنا لیا ہے دو چمچ بھر کے اور بیسن جائے گا اس میں تین چمچ اگر آپ بیسن نہیں استعمال کرنا چاہتے تو بھونے ہوئے چنے لے لیں اس کو پاودر فو میں بنا لیں تو وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر بیسن کو بھون کر وہ اس میں ایڈ کر دیں اس سے جو ہے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں آپ کے اب سبز دھنیا اس میں شامل کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا آئل شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں دو سے تین گیٹے میلینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گے جی تو کوفتوں کا جو مسالہ بنایا تھا وہ میلینیٹ ہو گیا ہے اب اس کے کوفتے ہم بنا لیتے ہیں آپ اپنے صاحب سے چھوٹے یا بڑے بنا سکتے ہیں جی تو اسی طرح تمام کوفتے میں نے بنا لیے تھے اب ان کو میں فرائی کروں گی ایک کڑاہی میں میں نے آئل لے لیا ہے آئل کے گرم ہونے پر اس میں کوفتے شامل کر دیتے ہیں یہ یاد رہے کہ پرائیم کو ہم نے تیز نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے اور اندر سے پکیں گے نہیں کچھے رہ جائیں گے اس کو بس لو ٹوپ میڈیم پلیم پر ہم نے کوک کرنا ہے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں جی تو یہ دیکھیں ایک طرف سے کوفتے جو ہیں وہ ان کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم سائٹ چینج کرتے ہیں اس کی دیکھیں کوفتے جو ہیں وہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی سے بنے ہیں تھوڑا سا کلر اور آنے پر اس کو ہم نکال لیں گے جی تو لائٹ گولڈن کلر اس میں آ گیا ہے اب ان کو چلنی کے مدد سے نکال لیتے ہیں اسی طرح باقی کے کوفتے بھی فرائی کر لیں گے جی تو کوفتے ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم کوفتوں کے لئے گریوی بنائیں گے ایک کڑھائی میں میں نے آئل شامل کیا ہے اس میں دو بڑی پیاز جو ہیں وہ میں نے چوب کر کے شامل کر دی ہیں اور گرین چیلی بھی پیاز کے ساتھ ہی میں نے چوب کر لی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دی ہے پیاز جو ہے وہ ہماری فرائی ہو گئی ہے لائٹس تا کلر اس پر آ گیا ہے اب اس میں ہم باقی چیزیں شامل کرتے ہیں ٹوماٹر میں نے لیئے ہیں تین سے چار ادر جن مک کو میں نے کٹ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کرتے ہیں یہ تو ٹوماٹروں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی کے مسالے شامل کرتے ہیں کون کون سے مسالے اس میں جائیں گے اس کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے سرک مچ پاودر میں نے لیا وان ٹیبل سپون ہلدی پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون کاجو اور بادام کا جو باقی کا پاودر تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے اب اس میں ہم ایک کپ دہی شامل کریں گے اس گریبی کو ہم اچھے سے بھونیں گے تو ہی ہمارے کوفتے جو ہیں وہ کھانے میں ٹیسٹی بنیں گے جی تو کاف تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بنا ہے اب اس سٹیج پر ہم اس میں کوفتے شامل کر دیتے ہیں اس کو بھی دو منٹ ہم بھون لیں گے زیادہ کوک نہیں کریں گے کیونکہ کوفتے جو ہمارے پرائی کیے ہوئے ہیں وہ بلکل کوک ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں آپ کو کس طرح کی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں اب اس کو تین سے چار منٹ ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ پک جائے کچھا نہ رہے جی تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے کوفتے بنے ہیں اب لاسٹ میں میں اس میں تھوڑی سی کریم شامل کروں گی چار سے پانچ چمچ میں نے کریم کے اس میں شامل کر دیئے ہیں اس سے کوفتے جہاں وہ بہت ہی مزے کے بنیں گے اور کھانے میں بھی اس کا جو فلیور ہے بہت ہی شاندار لگے گا اب ہم اس میں گرم سالہ شامل کر دیتے ہیں اور سبز دنیا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ دم پر لگا دیں گے تاکہ جو گریوی ہے وہ آئل چھوڑ دے جی تو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں گریوی نے جو آئل ہے وہ چھوڑ دیا ہے کوفتے جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹفکیشن مل سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں دوبارہ آؤں گی تب تک کے لیے مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی